اسلام علیکم دوستو جینئس ٹاکس میں خوش رامدید کہتا ہوں اگر آپ صرف یعنی واشنگ پوڈر کا بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کو پرشانی ہے مشینری کہاں سے گھریدیں اس کی فارمولیشن کہاں سے سکھیں واشنگ پوڈر تیار کے سر ہوتا ہے آج اس وڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ واشنگ پوڈر کے ریبن مکسر تیار ہو رہے ہیں اس ٹائم پر سٹینڈ ان کے لوہے میں ہوتے ہیں یہ سٹینڈ اس کے لوہے میں ہوتے ہیں جبکہ اندر سے یہ سٹیل بارڈی ہوتے ہیں شرافت اس کی سٹینڈ کی ہوتی ہے اس کے ریبن جو ہے یہ بھی سٹینڈ ہے سٹینڈ کے اندر ہے اس میں پچیس کےجی پچاس کےجی سو کےجی دو سو کےجی اور پانچ پانچ سو کےجی تک پوڈر مکسر جو ہیں یہ تیار کیے جاتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمارے یہ گریڈر ہیں سٹیل باڈی کے اندر اس کے جو سٹینڈ ہے یہ لوہے میں ہوتا ہے جبکہ اندر سے یہ مکمل سٹینڈ ہے سٹینڈ دو آرس پاور کی جو ٹوکا موٹر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ گریڈر جو ہے اس ٹائم پر یہ تیار ہو رہے ہیں سٹیل باڈی کے اندر دو اچپی موٹر کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ واشنگ پورڈر کے لیے جو مکسر ہوتے ہیں یہ مٹیریل کی مکسنگ کے لیے ہوتے ہیں جبکہ جو گریڈر ہے یہ واشنگ پورڈر کو دانے دار بناتے ہیں اور اس میں روری ٹائپ کوئی بھی آئیٹم جو آئیس کے اندر چلی جائے واشنگ پورڈر کے تو اسے گریڈ کر کے یہ نکالنے میں مدد دیتی ہے یعنی واشنگ پورڈر کو دانے دار بنانے میں یہ اس کا اہم کردار ادا کرتی ہیں تیسے نمبر پر یہ ایک پیڈل سیلر ہے جس کی مدد سے آپ سو گرام دو سو آدھا کلو کلو اور پانچ کلو تک کی جو واشنگ پورڈر چینی نمک مسالہ جات بہت ساری آئیٹم جو ہے اس پیڈل سیلر کی مدد سے آپ سیلنگ کر سکتے ہیں یہ پیڈل سیلر ہے جس میں آپ بہت ساری آئیٹم کی پیکنگ کر سکتے ہیں اس میں یہ تین مشینیں استعمال کی جاتی ہیں جن میں مکسر گریڈر اور سیلر ہر اتوار کو جینیس ٹارکس ویہاری سینڈر پر واشنگ پورڈر سابن کا کروبار تیل کا بزنس دسٹیمبر پینٹ اور بہت سارے کروبار فری آف کاسٹ پریکٹیکل ٹریننگ دی جاتی ہے اگر آپ بھی فیکٹے لگانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے مزید اس کی انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی ٹریننگ بھی حاصل کر سکتے ہیں